بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین نسیم صبح کا پیغام لے کر حضرت خدمت ہے آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپس کی محبت قائم کرنے کے سلسلے میں بیوی ہے تو سسرال میں کیسے لوگوں کے دلوں پر محبت کرے اپنی ساس کے اپنی سسر کے اپنے دیورجیٹ اور اپنے شوہر اور جو بھی دوسرے اس کے سسرال کے اہل خانہ ہیں اور ایک پڑوسی ہے تو پڑوس میں اپنے معاشرے میں کیسے اچھی زندگی گزار سکتا ہے لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہوئے ایک دکاندار ہے تو وہ کیسے اپنے کسٹمر کے ساتھ میں اس کا ایک مزاج بند سکتا ہے اس کی عزت ہو سکتی ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں جن سب کو تو آپ جوڑتے رہیے گا میں نے دو تین مثالیں اس کی دی ہیں دیکھیں ہم سارے کام دراصل وظائف سے لینا چاہتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے سارے کام وظائف سے نہیں لیے جا سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی بھی بتائی گئی ہیں کہ جو ہمیں وظائف سے ہٹ کر وظائف کے علاوہ ہمیں کرنی چاہیے ہیں معاشرے میں حسن اخلاق بہت عظیب نعمت ہے ہر ایک کے ساتھ اچھا برطاف ہر ایک کے ساتھ اچھا برطاف بلکہ آپ اس کی محبت کو قائم رکھنے کے لیے جہاں دروش شریف کا حدیعہ جس کے دل میں ہم اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یاد رکھئے گا میری بات کو مسیوز نہیں کیجئے گا اگر میری بات کا غلط استعمال کیا ناجائز یوز کیا آپ اللہ کے ہیں ذمہ دار ہوں گے میں ناجائز استعمال کرنے کے لیے ہرگز کوئی بات نہیں بتاتا اگر کوئی ناجائز استعمال کرے گا وہ خود اللہ کے ہیں جواب دے ہوگا میں صرف ان لوگوں کو بتانے بیٹھا ہوں جو جائز استعمال کریں گے شوہر اپنی بیوی کے لیے استعمال کرے بیوی اپنی شوہر کے لیے استعمال کرے اپنی ساس سسروں کو رام کرنے کے لیے کرے ساس سسرے اپنی بہو کو درست کرنے کے لیے کریں ماباب اپنی نافرمان اولاد کے لیے کریں کوئی پڑوسی کسی پڑوسی سے پریشان ہے اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کرے کوئی امام اپنے مختدیوں سے پریشان ہے کوئی مختدی اپنے امام سے پریشان ہے کوئی وغیرہ وغیرہ اس طرح کے جو جائز کام ہو سکتے ہیں ان کاموں میں اس چیز کا استعمال کریں تو میں ارز کر رہا تھا جہاں درود شریف کا حدیعہ کسی کے دل میں عجیب و غریب محبت پیدا کرنے یا ناجائز محبت کو ختم کرنے کا انتہائی عظیم الشان ذریعہ ہے جہاں درود شریف کا حدیعہ اس میں بہت قلیدی رول ادا کرتا ہے اللہ کی توفیق اور فضل اور مدد سے وہیں ایک چیز اور ہے ایک سنت کو اس کے ساتھ اگر شامل کر لیا جائے کہ ہم آپس میں لوگوں میں ہدایاؤ تحائف دیا کریں لوگوں کو حدیعہ اور توفیعہ دیا کریں رسمہ رسمی تو ہم اللہ جانے کیا کیا کس کس کو دیتے ہیں یوں فرمایا گیا ہے تیرا رزق نہ کھائے مگر متقی یعنی نیک لوگوں کے علاوہ آپ کا رزق کسی اور کوئی اور نہ کھائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیعہ توفیعہ دنیا کے عجیب عجیب لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن نیک لوگوں کو نہیں پہنچتے اپنے پڑوسیوں کو نہیں پہنچتے اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہنچتے جو معاشرے کے ضرورتمند لوگ ہیں یتیم بچے ہیں ان تک نہیں پہنچتے ہمارے تحفے نہیں پہنچتے سال میں ایک بار تھوڑے بہت چند روپے ہم نے زکاة الٹی سی دی دے دی وہ بھی بیس جگہ پڑتی ہے پہلی وقت تو ہمارے یہاں اللہ معاف کرے پہلے تو زکاة لوگ نکالتے ہی نہیں ہیں یہ بہت بڑا بہت بڑا پرسنٹیز ہے جو زکاة نہیں نکالتا اور جو نکالتے ہیں وہ پوری پوری حساب لگا کر نہیں نکالتے بیس ہزار روپے نکالتے تھے دو ہزار روپے دے دی ہے اور خوش ہو گئے ہم نے زکاة دے دی اور پھر مزے کی بات یہ ہے وہ دو ہزار روپے بھی اللہ جانے دو سو ہی جگہ پڑتے ہیں سو روپے کی رسید کسی مدرسے والے کی کٹوالی سو روپے کی کسی اور کی کٹوالی دو سو روپے کسی بیوہ کو دے دی ہے سو پچاس روپے کسی یتیم کی ہاتھ پر رکھ دی ہے پہلے تو زکاة نکل ہی نہیں رہی تھی اور نکلی بھی تو دو سو جگہ بٹی کسی کا بھی بھلا نہیں ہوا ان میں سے کسی کا بھی بھلا نہیں ہوا تو یہ تو سال میں ایک بار ہوا لیکن ضرورتیں تو روز روز کی ہیں اب روز روز زکاة نکلتی نہیں جو لوگ زکاة نہیں نکالتے ان سے صدقات کی کیا امید رکھیں لیکن حدیعے ضرور چلتے ہیں ہمارے ہاں یہ الگ بات رہی وہ صحیح جگہ نہیں چلتے تو وہ خورفاتی جگہوں پر چلتے ہیں آج فلان کا برڈے ہے جی اور اس کے برڈے کے موقع پر اس کو جو ہے گفت جا رہا ہے آج فلان کی فلانیاں فلان رسم ہے اس کے یہاں یہ والا گفت جا رہا ہے ایسی خورفات کی رسم و رواج کے موقع پر گفت دینا لینا خوب چلتا ہے لیکن اپنی محجد کے امام کے ہاتھ پر لوگ عید کے دن بھی حدیعہ نہیں رکھتے یہ میرا مشاہدہ ہے اپنا کوئی پڑوسی بیچارہ ضرورت مند ہو ہم دیکھتے ہیں اس کے گھر پر کوئی بیمار پڑا ہوا ہے صدقہ زکاة کی تو بات چھوڑ دیجئے ہم حدیعہ کے طور پر بھی اس کی مدد نہیں کرتے یہ بڑا بڑی دکھ بھری داستان ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے لوگوں کو محبت ہو تو اس بہت خوبصورت سنت کو زندہ کیجئے لوگوں میں گفت بانٹیے حدیعہ دیجئے اپنی گنجائش کے مطابق دیجئے کبھی سردی آگئی تھی آپ کے پاس ایک لباس ایسا فالتو تھا جو آپ یوز نہیں کرتے آپ کا پڑوسی کوئی ایسا ہے نیک آدمی ہے یا ضرورت مند ہے ضرورت مند ہے بیچارہ غریب ہے وہ اٹھا کر اس کو دے دیجئے وہ استعمال کرے گا آپ کو دعائیں دے گا آپ کا حدیعہ بھی ادا ہو گیا البتہ اگر اس میں ابھی آپ کی زکاة وغیرہ نہ نکلی ہو یا صدقہ واجبہ کوئی ہو آپ کے ذمہیں تو اس کی بھی نیت آپ کر سکتے ہیں لیکن صلح رحمی بھی کوئی چیز ہے اپنے پڑوسی کو وہ لباس اٹھا کر آپ نے دے دیا ارے چھوڑ دیجئے میں اور بڑی آسان بات بتاؤں آج آپ کے یہاں کھانے میں کوئی بھی چیز بنی ہے آپ کو معلوم ہے آپ کے پڑوسی کے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سادہ سیدھی چیز بھی نہ بنی ہو ایک برتن میں تھوڑا سا اس کے گھر بھی بھیجوا دیجئے اس کے بھی بچے کھا لیں گے دعا دیں گے اس عمل پر میرا بڑا مشاہدہ ہے میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر ایک کٹوری سالاً آپ کسی غریب کے گھر پر بھیجوا دیتے ہیں تو یقین دلاتا ہوں یہ میرا مشاہدہ ہے یقیناً کل کے لیے گھر میں کھانا بننے کا اللہ کے فضل سے آپ کے یہاں انتظام ہو گیا جب جب کہ آپ کی جیب میں پیسو کا انتظام بھی نہ ہو یہ میرا مستقل تجربہ ہے مستقل تجربہ ہے اس لیے اس لیے حدیع تحفے اپنے بزرگوں کو اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے والدین کو اپنی اولادوں کو اپنی بیوی کو اپنے شوہر کو اگر آپ کے پاس ہے تو اپنے ساس سسروں کو اپنے عالموں کو اپنے اماموں کو اپنے استازوں کو اپنے شیخ کو جن سے آپ محبت کرتے ہیں جن سے آپ کو لگاو ہے جو آپ کی نگاہ میں ضرورت مند ہیں جو آپ کی نگاہ میں اس کے لائق ہیں ان لوگوں کو آپ جہاں جہاں اور طرح سے بھی آپ مدد کرتے ہوں گے ضرورت کے وقت پر کام آتے ہوں گے وہیں ان کو بطور حدیعہ بطور حدیعہ آج جمعہ کا دن ہے میں نے سوچا کہ آپ کو حدیعہ کر دوں آجید کا دن ہے میں نے سوچا میری طرف سے آپ یہ گفٹ رکھ لیجئے خاموشی سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے میں نے سوچا کہ میرے چار بچوں کے کپڑے بننا ہے میرے پڑوس میں ایک آدمی رہتا ہے اس آدمی کی بھی مدد ہو جائے ایک آدھ بچے کا اس کے بھی میں کپڑے بنا دوں اس آدمی کے بنا دوں اس کے لئے اس کے ہاتھ پر کچھ ایسے پیسے رکھ دوں جو وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کر اچھے سے عید منا لیں جمعہ کے دن وہ بھی اچھا لباس پہن کر آ جائے اس کے یہاں پر کوئی اور ضرورت ہے تو وہ میں نے چھپکے سے جا کر پوری کرا دی میرے دوستو یہ بڑے خوبصورت طریقے ہیں اور یہ اسلام نے بتایا ہے اور یہ حدیعہ تحفے کے سلسلے میں مسلمان اور غیر مسلم مت دیکھو یہ بڑی پوائنٹ کی چیز ہے حدیعہ وغیرہ کے سلسلے میں لوگوں کی مدد کرنے کے سلسلے میں ذات برادری مت دیکھو ملک وطن زبان مت دیکھو اس کا نمازی ہونا بے نمازی ہونا مت دیکھو اس کا ہندو ہونا مسلمان ہونا سکھ ہونا عیسائی ہونا یہودی ہونا مت دیکھو وہ بھی اللہ ہی نے بنایا ہے وہ بھی اللہ ہی نے بنایا ہے وہ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ ذرا محبت شیر تو کرو اس کے ساتھ محبت ذرا شیر تو کرو آپ دیکھنا آپ دیکھنا یہ جو نفرتوں کی کھائی ہے جو بڑتی چلی جا رہی ہے انشاءاللہ یہ پٹ جائے گی یہ ختم ہو جائے گی بعض غیر مسلموں کے ایسے رویے ہمیں یاد ہیں جو ہم کبھی زندگی میں نہیں بھولیں گے اتنے خوبصورت ان کے رویے اور بعض مسلمانوں کے بھی ایسے رویے یاد ہیں جو انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ کیے اور اس سے ان غیروں کی کائائے پلٹ گئیں اور اللہ کی فضل سے وہ ہدایت پر آگئے توفوں کے لیے ہاتھ بڑھائیے میں نہیں کہتا کہ آپ غریب آدمی ہیں تو آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیجئے آپ اپنی حیثیت کے دائرے میں دیجئے جہاں ہم یہ بتاتے ہیں جس کے دل میں آپ اپنی محبت قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو دروش شریف کا حدیعہ پیش کرنے لگو جس کو آپ کسی برائی سے روکنا چاہتے ہو جس سے آپ اپنی جائز بات منوانا چاہتے ہو اس کو آپ دروش شریف کا تحفہ دیتے رہو یقین جانئے بہت تیج چند دنوں میں وہ من جائے گا آپ کی بات پر انشاءاللہ لیکن جہاں ہم دروش شریف بتاتے ہیں وہیں اس بات کو اضافی طور پر اس بات کو لازمی طور پر گرہ باندھیں کہ آپ اس میں لیندین رکھیں حدیعہ کا تحفہ کا کوئی مجھے حدیعہ دے تو مجھے بھی چاہیے میں بھی اس کو حدیعہ دوں یہ ایسے یعنی آپ نے مجھے دیا میں نے آپ کو دیا آپ نے اپنے پڑوسی کو دیا وہ بھی آپ کو دے لیکن پھر اس میں ایک بڑی اہم بات آپ جب کسی کو حدیعہ دے رہے ہیں تو اس سے بدرے کی امید نہیں رکھیں اس لیے نہیں دیں حدیعہ کی یہ بھی مجھے حدیعہ دے گا نہیں بالکل نہیں آپ تو دے دیں بس اللہ کی رضا کے لئے اگر وہ دے رہا ہے تو بس اس کو قبول کر لیجئے حدیعہ کا قبول کرنا بھی سنت ہے اگر وہ دے رہا ہے آپ کو حدیعہ تو آپ اس کو قبول کر لیجئے اس میں ناک نہ چڑھائیے اس میں مو نہ بنائیے اس پر غیبت نہ کیجئے بلکہ اس کا شکریہ بھی ادا کیجئے کہ آپ نے ماشاءاللہ محبت کے وقت میں مجھے یاد رکھا اس طرح سے اس کا شکریہ ادا کیجئے اس لیے عزیزوں یہ بہت ہی اہم ایک چیز ہے اور یہ حدیعہ کا لیندین سنت بھی ہے میرے دہن میں آئی آج یہ بات کہ آپ اس کی چونکہ محبتیں بنی رہنی چاہیے ہیں اور ہمارے معاشرے میں لما فرمائے اب یہ چیزیں ان چیزوں کا فقدان ہو چلا ہے اس لیے حدیعہ کا لیندین اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے جس طرح میں نے بتایا کہ آپ پیسوں سے نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے آپ کا ایک فالتو لباس تھا اس کے ذریعے کر دیجئے فالتو لحاف رکھا تھا گھر میں کوئی استعمال نہیں ہو رہا اس کو اپنے کسی ضرورت مند پڑوسی کو دے دیجئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا آج آپ کے گھر پر کوئی اچھی سی چیز بنی ہے آپ کا پڑوسی کھا لے اور آپ کو لگتا ہے کہ آج ہمارے کوئی سیدھی سادھی سی سبزی بنی ہے سیدھا سالا سالن بنا ہے اور آپ کے پڑوسی کے ہیں ایسا بھی نہیں بنا تو آپ ایسا بھی بھیر دیں گے وہ بہت خوش ہوگا اس کے بچے بڑی دعائیں دیں گے مجھے تو یہ عمال بہت ہی محبوب لگتے ہیں اور اسی میں اگر میں اور اضافہ کروں تو ایک اور بہت خوبصورت طریقہ کہ جب وہ بیمار ہو جائے اس کی آیادت کرو جب اس کے یہاں کوئی موت کا حدثہ ہو جائے تازیت کرو اس کے جنازے میں شریک رہو اس کی دل جوئی کرو اس کے گھر پر کھانا پکا کر بھیجو یہ عمال ہیں معاشرے کو جوڑنے والے عمال اور غیبت سے بچو یہ بہت بنیادی بات غیبت سے بچو اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے حدیت توفیت ہو گئے ختم غیبت شٹارٹ ابھی دو مسلمان بیٹھیں گے تیسرے کی غیبت کریں گے کہاں کریں گے مسجد میں بیٹھ کر مسجد کا احترام ختم استغفی اللہ مسجد میں بیٹھ کر دو مسلمان تیسرے کی غیبتیں کرتے ہیں ہمارے ہم تو یہ دیکھتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں اللہ معاف کریں دو بیٹھے ہوئے ہیں تیسرے کی غیبت کر رہے ہیں اس سے تو محبتیں ختم ہوں گی بتائے گیا تھا کہ حدیعہ دو اس سے محبتیں قائم ہوں گی اس کو ہم رک گئے اور کہا گیا تھا ہے کہ غیبت نہ کرو کہ اس سے محبتیں ختم ہوں گی اس کو ہم کرنے لگے ہیں یعنی ہوا یہ ہے کہ جس کو کرنا تھا اس سے رک گئے ہیں اور جس سے رکنا تھا اس کو کرنے لگ گئے ہیں اب پھر کیا کہتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد آنی چاہیے اللہ کی مدد آنی چاہیے کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد بہرحال بزرگو امت کے مظلومہ کو بھی یاد رکھو اپنی دعاوں میں اپنے حدیت وعفوں میں دروشیف کے بعد بہت خاص طور سے دعا کیا کرو مظلومین امت کے لئے کوئی ضرور یاد رکھو خواہ وہ مظلوم کہیں کبھی ہو خواہ وہ مظلوم کوئی بھی ہو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حدیع توفیق کے اس بطرو کا عمل کو اللہ ہماری زندگیوں میں پھر سے بحال فرمائے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ